بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلط کر لیں مثال کے طور پر اب نہ وہ زینت کر رہی ہیں نہ سرما لگا رہی ہیں نہ سر میں تیل لگاتی ہیں نہ گھر کے اندر رہتے ہوئے کوئی خوشبو کا استعمال کرتی ہیں نہ صافترے کپڑے پہنتی ہیں نہ نیا کپڑا پہنتی ہیں کیوں پوچھو کہ یہ دس محرم الحرام پہلے دس دن سوکے ہیں اسی طریقے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خواتین کو جو بیائی ہوئی ہیں ان کو واپس گھر بلا لیا جاتا ہے اور اپنے گھر کی بہووں کو واپس بھیجوا دیا جاتا ہے اس دوران میں کوئی نیا کاروبار شروع نہیں کیا جاتا کہ یہ منحوس دن چل رہے ہیں کوئی بچہ پیدا ہو جائے اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے یہ بچہ منحوس ہے یہ ساری کی ساری چیزیں صرف تواہمات ہیں اسلام سے اور اس کی تعلیمات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے پیرے نبی علیہ السلام نے عورت کے لیے ایک ہی شکل کے اندر ترک زینت کا حکم دیا وہ جب شوہر فوت ہو جائے طلاق ہو جائے تب بھی نہیں اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کو اجادت ہے بلکہ آپ زیادہ بنے سوریں شاید رجوع ہو جائے اگر طلاق رجی چل رہی ہے تو چنانچہ اس کے علاوہ اور کوئی سوگ کا وقت ہے نہیں اب اس وارے میں بھی سوگ منانا یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے اور یہ تمام در تواہمات ہیں کہ اس وقت میں کوئی بھی نیک کام کرنا کوئی بھی شادی بیا کرنا یا اس میں کوئی منگری تیہ کرنا کوئی بھی خیر کا کام کوئی نیا کاروبار یہ نہ کرنا یہ ساری چیزیں وہم اور تواہمات سے ہیں جس کو اسلام نے آ کر ختم کیا تھا زمانہ جاہلیت میں اس طرح کے تواہمات ہوا کرتے تھے آج مسلمان اس قسم کا تاثر اپنا پوری دنیا میں نہیں دے سکتا کہ ہم اتنے وہم کے شکار لوگ ہیں اور اتنے ہم وہمی لوگ ہیں کہ اگر واقعہ کئی سو سال پہلے ہوا بھی تھا تو آج تک ہم ان گھڑیوں کو اور ان ایام کو سوک کے ساتھ منا رہے ہیں اور اس میں ہونے والے واقعات کو منہوز سمجھتے ہیں چنانچہ اس طرح کا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے ایک حدیث مبارکہ سنا کر بات کو مکمل کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے میں شرکت کی بڑے آدمی کا جنازہ تھا تو جتنے بھی جنازے میں شرکت کرنے والے تھے اور انہیں خاص لباس پہن رکھا تھا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا انتہائی نرازگی کا اظہار فرمایا فرمایا زمائنہ جاہلیت کی باتیں ابھی بھی تم لے کر آ رہے ہو لہٰذا کسی کی وفات پر کسی خاص قسم کا لباس پہننا کالے رنگ کا لباس پہننا کوئی اور حصہ کی علامتی شکل اختیار کرنا یہ قطع جائز نہیں ہے چنانچہ ہمیں بھی اپنے آپ کو ان ساری رسومات سے بچانا چاہیے اور خالص دین اور ایمان کے مطابق اپنی زندگیوں کو سمارنا چاہیے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ اس محرم الحرام میں ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیں آمین